موسیقی اگر آپ کو تہائیں کہ صغی بات جوہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تاجر برادی شارفین کو سستی میاری اشیہ کی فرامی کو یقینی بنائیں ناجاز منافق ہو ری کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی خبر اباکو ڈویڈین بیوشی فرد تاج قریشی کے مطابق شیراباد ملتان پولیس ارگنائزڈ پرائم یونٹ سی آئی اے اور اس کے علاوہ اے وی ایل ایس ٹیم انہیں کاروائی کرتے ہوئے قتل اقدام قتل اغوا برائطہ وان رابری ہاؤس رابری اس کے علاوہ سرکہ بل جبر سرکہ کار موٹر سائیکل ہاؤس رابری اور شاپ رابری سمیت دیگر وارداتوں میں مطلوب اٹھارہ گینگز کے آپ کو تائیں کہ انہتر ارکان کو گرفتار کیا دو کروڑ بیس لاکھ روپے سے زائد مال اس کمالے میں شروع کا برامت ہوا ہے برامت ہونے والے مال میں نو کاریں ایک ٹریکٹر تین ادر اٹھائیس موٹر سائیکل چھتیس ادر سولر پریٹس آٹھ ادر موبائل فونز اور تیس لاک چھاسی زار روپے نکت بھی شامل ہیں وارداتوں میں استعمال کیا جانے وال اسلا دو پسٹل روپیٹر ایک ادر کلیشن کو چوالیس بور اور چارہ اس کے علاوہ چودہ ادر پسٹل تیس پور بھی برامت کر لیے گئے ہیں خابت ان شہر فیروز سے بے اوچی منظور ملی کے مطابق دریا خان ملی کے گاؤں آپ کو تائیں کہ خندو مری برسات کے دوران چھت گرنے سے بچی جانبھاک چار افراد زخمی پولیس دہہاتیوں سے جانبھاک بچی آپ کو تائیں کہ تفیلان اور زخمیوں کو تبیر مداد کے لیے کھوتے گاڑی پہ ہسپتال پہنچایا پولیس دو خواتین سمی چار افراد کی حالت ادھائی تشویش ناکھونے کے باعث نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا چ محلہ جمل راج پر میں پانچ مکانات گر گئے کچھ مکانات گر گئے جانی نقصان نہیں ہوا خبر دے خوشاب سے راجانور الہی آتف کی ریپورٹ کے مطابق اسیسم کرنے سے تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر حارون احمد شراز نکاہ ہے کہ حکومت پنجاب آپ کو تائیں کہ سوشیو اکنومک ریجسٹریشن کے ذریعے عوام بھپو مستفی کرنے کی ترجیح بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں خیالات کا اظہار انہوں نے آپ کو تائیں کہ سیکٹریز یونئر کانسل اور نور حصوصی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا رنگ پر بھکور کے وفتر سابق چیئرمن ملک گلزار احمد بھکور اس کے علاوہ دیگر بیس موقع پر موجود تھے چیتر آزی نے آپ کو خبر دیتے ہیں جنہیں سانگر سیبر چیف شاہد خلیل کی رپورٹ کے مطابق ملک پر کی طرح زلہ سانگر بھی نہیں یوم شہدہ ہے آپ کو تائیں کہ اگیٹر احترام کے ساتھ منایا گیا سلسل میں ایس اس بی سانگر غلام نبی کیریوں کی قیادت میں ایک ریلی نکالی کری ریلی میں پولیس افسرانہ حلکاروں اور پولیس سے اور سیور سوسائیٹی اور میڈیا کے نمائن دگانے شرکت ریلی کے احتتام پر شرکانے خطاب میں کہا کہ ایس اس بی غلام نبی کیریوں نے کہا کہ ہر سال چار اگس کے روز پولیس کے شہدہ کی قربانی خراجت احسین پیش کرنے کے لئے یوم شہدہ پولیس منایا جاتا ہے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شہدہ پولیس کے عظیم قربانی ہیں ناقابل فراموش ہیں اور ہمارے لیے مشل رہا ہیں ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے ہم سکون کی نیندز سو سکتے ہیں آپ کو دائیں کن کا مزید کہنا تھا کہ سلو سوسائیٹی کی محسوسین اس کی تقریب میں شرکت ہوئے ہمارے لیے قابل فخر ہے لیے کے بعد پولیس ہیڈکوارٹرز میں واقعی آیادگار شہدہ پولیس پر چادر نچاور کی گئی پولیس ہے چاکو چوب اندر سے انسلامی پیش کی بعد ازاں پولیس لائنس کی مسجد میں ایس اس پی سانگر نے افترانوں اور جوانوں کے ہمراہ شہدہ کے حسارے سواب کے لیے کی جانے والی قرآن خانی میں شرکت کی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی اس کے علاوہ شہدہ کے لوائکین سے زارے ایک جاتی کے طور پر ان کو تحایف پیش کی اور ان کے مسائل معلوم کی اور ان کے فوری حل کے لیے بھرپورت قاون کی یقین دہانی بھی کروائی خبر دیم آپ کو ڈسٹرک ویہاری سے محمد موزن جوئیہ کی ریپورٹ کے مطابق ویہاری میں یوم شہدہ پولیس کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا جس میں آپ کو بتائیں کہ پٹولنگ ملتان ریجن محمد حسین نے ڈی ایس پی پٹولنگ کے ہمراہ شہید آصف علی کی ارہائش کا پر حاضری تھی نوجوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی ویہاری میں یوم شہدہ پولیس کے موقع پر پٹولنگ پولیس کے زیر احتمام پٹولنگ پوسٹ پکی موڑ میں تقریب کا انعقاد ہوا شہدہ آصف علی شاہ کی آخری رامگاہ پر حاضری تھی پٹولنگ پولیس کے چاکو چوبن دستے نے شہید کو سلامی پیش کی ایس پی پٹولنگ ملتان ریجن امجد حسین اور اس کے علاوہ ڈی ایس پی پٹولنگ ویہاری محمد یاسین نے شہید کے قبر پر حاتیہ خانی کی اور پھولوں کی چادہ چڑھائی انہوں نے شہید آصف کی سابزادی کائنات فاطمہ کو تحیف پیش کی اور پھول پیش کیے چودہ پولیس ہمارا فخر ہیں اور کیمتی احساسہ ہیں آج کا دن ملانے کا مقصد ان کی گربانیوں کو اجاگر کرنا خراج تحسین پیش کرنا ہے چودہ جولائی دوہزر تیرہوں کو دورانی رکیتی انتہائی بہادری اور دلیلیز ڈاکو کو پکڑتے ہوئے چائمی شہدت نوش کیا اس لیے ہمیں فخر ہے اور شہدہ کی بیٹی کے لیے میرے والد نے ملک کی قوم کے لیے اپنی جان نچھاور کی چیتن آسین اب آپ کو خبر دیتے ہیں چنیہ زرتاج قریشی کی ریپورٹ کے مطابق دیپٹی کمیشنر نے گذشتہ آپ کو رتائیں کی دنوں پنجاب حکومت کی ہدایت پر سلے بھر میں میگا پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہے سلسلے میں چارل پروٹیکشن بیرو اور ای ریجسٹریشن سینٹر کی نئی بلڈنگ کو مکمل کر لیا گیا ہے دیپٹی کمیشنر گذشتہ ایم پی ڈی 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 ریجسٹریشن سینٹر اور چارل پروٹیکشن بیرو کے ذرہ تمام منصوبوں کی انسپیکشن کیے ایکسین بلڈنگز محمد حیدر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ محمد عرفان نے بریفنگ دی دیپٹی کمیشنر وسیم حامیس سندھو نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا شہیر شہر اولیہ کی ترقی میں خصوصی فوکس ہے اس سلسلے میں اربعہ روپے کی لاغت سے میکا پروڈیکٹس کو مکمل کیا جا رہا ہے وسیم حامیس سندھو کا کہنا تھا کہ ایم پی ڈی ڈی بلڈنگ مکمل جنوبی پنجاب میں یہ اثران کی تربیت ہوگی جبکہ چارل پروٹیکشن بیرو امراد کو روان برس مکمل کر کے بچوں کو منتقل کیا جا رہا ہے فرنڈ مصور ہو گئے ہیں تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کا کیا کمات جاری کر دیئے گئے ہیں چیت ناظرین آپ کو خبر دیں ساہیوال سے گلفارم حیدر قریشی کے مطابق یوم شہدہ پولیس کا آغاز پولیس لائن ساہیوال میں یادگار شہدہ اور سلامی سے ہوا ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید اور ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد اور دیگر افراد ہمراد موجود تھے یادگار شہدہ پہ سلامی پھولوں کی چاہدہ چڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی بعد از مقامی مارکی میں یوم شہدہ کے مرکزی تقریب منقید ہوئی تقریب میں ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کمیشن ساہیوال شوئے ملک اور دیگر نے بھی شرکت کی خصوصی طور پر تقریب میں مدعو کیا گیا شہدہ پولیس ساہیوال کی فیملیز کو تقریب پابا قائدہ خاص تلاوت ایک کلام پاک سے ہوا پولیس کے شہدہ کو خراج اکیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کوئی لہو رائے گا نہیں جائے گا وقت نے عزیز کی فاظت کی خاطر شہدہ کی اپنی لازوال قربانیاں پیش کی ہیں شہید زندہ ہیں ہمارے دلوں میں ہماری رکھوں میں دیگر ساہیوال فیسر شداد نے اس موقع پر گفتگو میں کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں اور ان کی خدمات قیمتی اساسا اور سرمایہ افتخار ہیں اس کے علاوہ طربانیاں ملی نقمے بھی کہے تقریب بھی کی اور تقریب میں شہدہ پولیس کی فیملیز کو تحیب بھی پیش کیے گئے